موسیقی خبر دیتے ہیں پنجاب کے زل آٹک کی تصیل جنڈ سے جہاں آٹک کا شدید بران بتایا گیا ہے علاقہ وام نے حکومت پنجاب سے جنڈ تصیل کے لیے آٹک کا کوٹہ بڑھانے کا پرزور مطالبہ کیا ہے جانتے ہیں جنڈ کی شہدی آٹک کی بابت کیا مسائل مشکلات پیش کرتے ہیں اسلام علیہ وام جمیل میں حنام جی تحصیل جنڈ سے بات کرنا ہوں سلیٹا ہے تحصیل جنڈ سے تو یہ آپ کو لانی نظر آ رہی ہے مرکو کے بیار خواتین جی یہ بچارے سبا سات وجہ سے زنیل عورت ہے لائنوں میں ہمارے علاقہ چونکہ برانی علاقہ ہے اور یہاں پہ جو گھنم کا دورمدارہ فصل کا وہ سارا بارش میں منصر ہے جو گترہ سال تھا وہاں پہ جنڈ میں گھنم کی کافی شہدے لیئے ہیں تو ابھی ہماری علاقہ قوم سے بزارش ہے کہ کیونکہ جیسے لار ہے تو لار میں بارڈیوں کے حساب سے ملو کو کوٹا دیا جاتا ہے وہاں پہ چالیس بارڈی چالیس بوری پر بارڈی کوٹا دیا جا رہا ہے اور پنڈی میں پچیس بوری پر بارڈی کوٹا دیا جا رہا ہے اٹھ تک انہیں دس بارڈی دس گوری انگیدن کی پر بڑی کوٹا دیا جا رہا ہے تو پہاڑ سے اس طرف ہے بہت حقیفہ نے پوری تحصیل جنڈ ایک کر لیں اور وہ تین تحصیل کر لیں تو ان کا رضبہ تحصیل جنڈ سے چھوٹا ہے اور پہاڑ سے اس طرف جو تین تحصیلیں ہیں وہاں یہاں پہ آٹھ ملے اور ان آٹھ ملوں کا کوٹا دیا وہ اس طرف کی ملوں سے بہت کم ہے تو یہ ساری ہماری مائن پین ہے اور یہ سارے بردر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ صبح سات بچے سے لے کے دن بار ایک بچ تک آٹے کے لیے ضریل ہوتے رہتے ہیں اور جب آٹا آتا ہے تو میں آپ کے سامنے لانے آئے یہ ہماری حالہ کام سے گزارش ہے کہ تحصیل جنڈ کا خصوصاً یہ کوٹا بڑھا کے عوام کوئی زلط سے نجات دی ہے